حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے یہ سارے آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ جب روڈ میں کھڑے ہیں کسی ون ویلر کو روکتے ہیں بھائی کیا کرتے ہو یار ماں باپ کے اکلوتے ہیں بچے خدا کا واسطہ ہے ساری زندگی کے لیے آپ آج معذور ہو جاؤ گے بچے پڑے ہوئے ہیں پچھلے پانچ پانچ سات سات سال سے ماں باپ ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں بیس بچے پچھلے سال کے لڑکے تو ان کو روکنا یہ آپ صدقہ کر رہے ہیں آپ مسکرہ کے مل رہے ہیں آپ صدقہ کر رہے ہیں بھائی آپ کی جہبیں خجور نہیں ہیں تو کیا مسکرہ کے ملنا صدقہ نہیں نبی پاک نے فرمایا ہے آپ صدقہ کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی سے اوپر ایک بات کر رہے ہیں اور کھڑے کھڑے پتہ نہیں آپ کیا سواب کمار رہے ہیں پچاس آدمیوں کا آپ صبح سے شام ملتے ہیں اور مسکرہ کے ملتے ہیں آپ نے پچاس دفعہ صدقہ کیا نہیں کیا یہ تو نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے دن میں آپ دستقہ ملیں گے صدقہ ایک ہی ملے گا دینے والے کی کمی نہیں ہے ہم لینے والوں کی کمی ہے تو ایک تو یہ ہو گیا جب بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ ہم تیچرز بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے یہ ہم کر رہے ہیں تیسری نمبر پہ ہے یہ پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے اٹانا صدقہ ہے ایک زبان ابھی یہ صدقہ کر رہا تھا بھائی کوئی بس یا گاڑی آکر کھٹے میں گرے گی پچیس تیس مسافروں کی جان کا خطرہ ہے کوئی بات نہیں میں نے بردی پہنی ہوئی ہے کیا ہو گیا اللہ کی رضا کے لئے اس بندے والے اس کی ایسو بیس تھی یا نہیں یار اس نے کسی بندے کو نہیں پکڑا ہے اس کی عظمت کو سلوٹ ہے خدا کی قسم اے اس کو دیکھ کے میرا طبیعت خوش ہوگی میں نے کہا یار پاکستان قائم ہے تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے الحمدللہ اس بندے نے یہ نہیں کیا کہ بھائی جی اور پھڑی لیا یار مدور انہیں کیا گھنٹا لگے گا پتنی کسی لیاو جی لیاو جاو کوئی پروٹوکول سے باہر نکل جائیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنے آپ کو جھکا دیں خدا کی قسم اللہ آپ کو بلاند کرتے گا جو اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے جھک گیا اللہ نے کبھی اس کو جھکنے نہیں دیا مخلوق کے آگئے اس بندے کی عزت ہو رہی ہے اس بندے کی تو عزت ہو رہی ہے اس کی کمی نہیں آئی عزت میں دوسروں کے ساتھ یہ نہیں تو پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے اس کو جنرلائز کر لیں کوئی پتھر کانٹا ہڈی کے علاوہ کوئی شاک پڑی ہے کوئی اور چیزیں پڑی ہیں جو پینٹ پڑی ہے یا وہ کھڑا پڑا ہے بات وہی آگئی کہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دیں آپ ایک ہزار بندہ گزر گیا کسی کو پرواہ نہیں ہوئی اللہ نے آپ کو چنہا ہے یار اس کو ہٹاؤنا میں تمہیں دینا چاہتا اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں سجدہ کرو گے تو آپ کو سواب ہوگا ساروں کو توفیق نہیں ہوئی یہ توفیق بھی کسی کسی کو ملتی ہے ہر بندہ اللہ کا چنہ ہوا نہیں ہے یاد رکھئے چنہ ہوئے وہ بندے ہیں جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں دو بات رہنمائی کرنے والے وہ بھی آپ ہیں مدد کرنے والے وہ بھی آپ ہیں تو آپ تو اللہ کے چنہ ہوئے بندے ہیں ہر بندہ پولیس میں نہیں آ سکتا ہر بندہ آ کے بھی وہ اصاف نہیں پیدا کر سکتا جو آپ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی چلو جی ایک اور ہے جی اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدق ہے بھائی آپ پانی کی بوتل لے کے گھڑے ہیں وہ پیاسا گھڑ رہا ہے وہ پانی تک رہا ہے تو ساں خیار ہے پانی نہ ہے کوئی گھر ہے یہ تو یہ ہے اس کو جنرلائز کریں ایک بندے کی گاڑی قراب ہو گئی ہے آپ گاڑی لے کے پہنچیں ہیں کہ ہاں جی کیا ہے میں نے تو پتہ نہیں لگ رہا فیملی ہے نا وہ جناب کوئی مسئلہ نہیں چیک کی تا پتہ لگا بیٹریز ہے ترمینل درہا لوز ہوئے یہ بھی ہوئی چیز ہے اپنے دول اپنے تسی وہ تار کٹی بیٹری دیوں گے نا لہا کے انہوں کے یا رہا ہو سٹارٹ ہوگی وہ تو انہوں سارے رستے دعائیں دنے جائے گا کی طرح دعائیں دنے جائے گا وہ مفضی جناب چوٹر بولنس ہے وہ تنخواہ دے علاوہ ہے جی اور جڑا تنخواہ دے علاوہ ہے اپنے بچنا ہوئی ہے انشاءاللہ وہی بچنا ہے کبر میں تو پتہ چلے گا جب بینک بیلنس کھلا ہوگا اور وہ لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے کیا بھی نہیں تھا اور کہا جی یہ تم نے جو کیا تھا لوگوں کی خاطر مجھے ایک واقعہ یاد آگیا خلیفہ رونو رشید کا وزیر تھا وہ بڑا طاقتور وزیر تھا اور اس کے پاس پیسے بھی تھے مال اور دولت بھی تھی اور عوضہ بھی تھا بڑی اس کی سنی جاتی تھی ایک دن نا اللہ ونہوں خیال آگیا انہوں کہ یاد بڑی کر لیئے دنیا داری چھڑوں پر ہے اللہ توبہ کرنے ہیں سائیڈ تے ہو گیا رام نال کی زجگہ تے اللہ تو گھر لے کے انہوں اللہ تعالیٰ کی بس نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں اور کر رہا ہے چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی بس بہت ہو گیا میں یہ تخت تاج اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں ایک دن نا ایسے خیال آیا کافی زندگی گزر گئی اس کی اللہ توبہ میں عبادت گزاری میں یہ واقعہ میں آپ کو ڈیڈی گیٹ کرتا ہوں میں نے یہ پڑھا ہے ایک دن نا اس نے ایسے سوچا کہ یار پتہ نہیں میری وہ والی زندگی جس میں میرے پاس اختیار بھی تھا میں لوگوں کے کام بھی آتا تھا وہ اچھی تھی اللہ کی نزدیک پتہ نہیں اس کا بزن پڑے گا کبازن میں جیسے ہوگا جب قیامت دن وہ زیادہ قیمتی ہوگی ہے یہ والی جو میں اللہ توبہ کرتا رہت ہوں اس کی نا آنکھ لگ گئی بعض وقت ایسے آنکھ جب لگ دی ہے وہ کیا دیکھتا ہے یہ عمال پل رہے ہیں فرشتوں نے ایک طرف اس کی وہ نیک عمال والی زندگی جس میں وہ اللہ توبہ کر رہا ہے اس طرف پلڑے میں وہ عمال ڈال دی ہیں ایک طرف وزارت والی زندگی ہے وہ ہم کی ہے وہ پاری ہے مینوائل ایک فرشتے نے آگنا اس وزارت والی زندگی میں ایک کوئی چیز ڈالی ہے وہ پلڑا ایسے ہو اب وہ بڑا حیران ہے گی یار وزارت دے دوران اختیار والی زندگی دے دوران میں کڑا یہ کام کیتا ہے جڑی اس زندگی تو بھی اگر نکلی تو ایسے وہ سوال کرتا تو کہتا ہے یہ وہ دعا ہے ایک بڑی اممہ کی ابھی ایک بڑی اممہ جی کا بھی دکھائے جس کا کام آپ نے بے لوس ہو کے کیا تھا کوئی لالچ آپ کو نہیں تھا اس وقت جب آپ کے پاس اختیار تھا وہ آپ کو ایک دعا دے کے گئی تھی وہ دعا اس پلڑے میں ڈالی ہے وہ ساری دوسری عبادت والی زندگی سے بھاری ہو گئی ایک دعا تو سیدھا صبح تو شام پتی کی نہیں دعا لے سکتے لہندے دی ہو ماشاء اللہ آپ لیتے ہیں مجھے پتا ہے میں پرسنلی آپ جیسے بہت سارے بہاول نگر آنا جانا بھی رہتا ہے جب بھی میں ملاؤں مجھے خوشی ہوگی ہے مجھے آپ جیسے لوگوں جوانوں سے ملکے ہمیشہ خوشی ہوئی ہے دل تانگ نہیں ہوا کہ یارے کس طرح انگل ہوئی ہے تو اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں آگے بڑھائے پروفیشنل اسم کو آپ ہمارے پاکستان کا مان